انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئے دوستو یہ ہے وہ نام جس سے پاکستان کے دشمن گھبراتے ہیں آئی ایس آئے پاکستان کی پہلی دفعی لائن کیسی حیثیت رکھتی ہے اور پاکستان کے دشمن ہمیشہ سے اس انٹیلیجنس ایجنسی کو بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ قوم کا اس ایجنسی سے اعتبار اٹھ جائے اور وہ آسانی سے پاکستان کے نقابل تسخیر اٹامک پروگرام کو بند کروا سکیں یہ دنیا بھر میں دس لاکھ فیلڈ ایجنٹوں کے ساتھ دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے اگر آپ کو شک ہے تو براہ کرم حقائق کے لیے گوگل کر کے دیکھ لیں ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس رپورٹ کا بے سبری سے انتظار ہے جس کا ذکر اس ویڈیو ٹائٹل میں کیا گیا پہلے تھوڑا اس انٹیلیجنس ایجنسی کے کچھ کارناموں پر نگاہ دڑاتے ہیں اس کے بعد یہ بہترین رپورٹ یقیناً آپ کا سر فخر سے بلند کر دے گی تو دوستو آئی ایس آئی وہی ایجنسی ہے جس نے انڈین پرائیم نیسٹر کی ٹیبل سے خفیہ فائلز اڑا کر پاکستان کے خلاف منصوبے کو ناکام بنایا تھا یہ وہی ایجنسی ہے جس نے اسرائیل کے تیاروں کا بروقت انڈیا میں موجودگی کا پتہ لگایا جو پاکستان کے اٹامک پلانٹ پر اٹیک کرنے والے تھے آئی ایس آئی نے ہی سپر پاور روس کا غرور خاک میں ملا دیا اس ایجنسی کی بدولت آج امریکہ اپنی عزت بچا کر افغانستان سے نکلا ہے دوستو جیسا کہ بتایا گیا ہے دشمن ہمیشہ سے آئی ایس آئی کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس کے ایجنس کو ایجنسی سے بدزن کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے یہ گفتگو جو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک موٹیویشنل لیکچر ہے جو ایجنس کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے حوصلے بلند رہیں تو پیش خدمت ہے آپ کی نظر یہ رپورٹ آپ نے ہاتھ اپ بان اے ابدالی بان بنایا یہ 250 کلومیٹر تک رینج یعنی کہ آپ کے بارڈر سے آپ 200 کلومیٹر تک باہر نکلائے دشمن آپ کے بارڈر سے 200 کلومیٹر دور ہو آپ اس کو ہٹ کرنے کی پوزیشن میں آگئے اس کے بعد غزمی بنایا آپ نے 300 کلومیٹر تک آپ کی رینج بڑھ گئی اس کے بعد آپ آگے بڑھیں آپ نے شاہین ون اور غوری بنایا اور 1800 کلومیٹر سنٹرل ایشیا تک آپ کی اپروچ ہوگی اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر امریکنز اور بیٹیش جو فلیٹس کھڑے میں بیری بیڑے کھڑے میں وہ اس علاقے میں کھڑے یہ علاقہ آپ کی رینج کے اندر آ گیا اور یہ یاد رکھیں کہ جہاز کے اوپر میزائل لگتا ہے تو جہاز کی آگ نہیں ہو جائی جاتی بلکہ دوبتے ہوئے کوئی باہر نکالا جاتا ہے اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہوتا تراک ہو گیا نیچے گیا جو الکیدہ والوں نے ایک پیسٹی ماری تھی یو ایس جس رائے پول کے اندر کیا ہوا تھا یامن کے سائل پر وہ جہاز پانی کے اندر ڈوب گیا تھا نیچے کی طرف گیا تھا اور یہ سمندر اندر کھڑے پہ بہت کمزور حالت کے اندر ہیں اللہ نے آپ کو مزید تحفیق دی آپ آگے بڑھے آپ نے شاہین 2 اور غوری 3 بنایا 3500 کلومیٹر آپ کی رینج جاب جیا تک آپ کے میزائلوں کی رینج ہوگی اللہ تعالی نے آپ کو پرحسان کیا اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے شاہین 3 بنایا 4500 کلومیٹر رینج آپ جورپ تک پہنچ چکے تھے جورپ کے بہت سے ملک آپ کی رینج کے اندر آگئے ہیں رشیا 40% آپ کی رینج کے اندر تھا منگولیا چائنہ اور یہ افریقہ کے بہت سے ممالک آپ کی رینج کے اندر آئے ہیں اللہ نے آپ کو مزید تحفیق دی آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے پھر 2010 کے اندر ٹیپو ورن اور ٹیپو ٹو سات ہزار پانچ سو کلومیٹر رینج کے انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک میزائل جو کہ اٹومک اور کنونشنل ہتھیاروں کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جورپ کا کوئی شہر کوئی گلی ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے ایٹوی اور روائیتی ہتھیاروں کی ذت سے باہر ہو اللہ نے آپ کے پری احسان کیا زمین کے دو کروڑ چوہتر لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے کو آپ کے سالڈ پیول اور لیکوڈ پیول میزائلوں کی رینج کے اندر کر دیا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو مزید توفیق دی آپ نے اس دنیا میں ایٹم بم کے بعد سب سے خوفناک ہتھیار آبدوز آبدوز میں جو ایٹامک آبدوز ہے اس کی رینج جاتا ہے لیکن ایٹامک آبدوز کو سونار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے لیکن ڈیزل آبدوز کوئی ڈیزل آبدوز کہہ لاتی ہے جس کو سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز آپ اپنے کراچی کے ساحل پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں یہ آبدوز تین مہینے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے دس ہزار کلومیٹر سفر کر سکتی ہے چھ ایٹامک میزائل لے جانے کے سوائیت رکھتی ہے اور یہ جو میزائل بابر میزائل کروز میزائل آپ بنا رہے ہیں سمندر کے نیچے سے فائر کیا جانے والا یہ میزائل پوری دنیا کو پورتا ہے حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں فگاہ میں ایک بلندی پر پہنچ کر اس کا بوسٹر اس سے ارادہ ہو جاتا ہے اس کے ونگز کل جاتے ہیں یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے ایک سو کھوٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے اور کوئی بھی لانگ رینج ریڈار اس کو ڈیٹیک کرنے کے سوائیت رہی رکھتا ہے اور یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت چلتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے ٹارگیٹ کو ٹریک کرتا ہے اپنے ٹارگیٹ کی تصویری سے دی گئی ہوتی ہے اور اس ٹارگیٹ کے اوپر ہٹ کرتا ہے پہاڑ آتے ہیں اوپر اٹھ جاتا ہے پہاڑ ختم ہوتا ہے لیشو اتر آتا ہے اگر ٹارگیٹ پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو گھوم کر آ کر اپنے ٹارگیٹ کے اوپر گرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اللہ کا احسان ہے آپ کو پر اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آپ دوز انتہائی خطرناک پوزیشن کے حامل چیز ہے یہ ایٹمی جنگوں کا ڈیٹرمنٹ ہے آپ دوز اگر کوئی ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پر برباد کر دوں گا میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا لیکن اس کے علم میں یہ ہوگی دشمن کی ایک آپ دوز جس کے اندر چھے ایٹمی میزائل ہیں ہمارے سائلوں کے ریچے کہیں بیٹھی ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں اس کو ختم کرتا ہوں کہ پتا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کی طاقت کا راز اس کی عوام کا اپنی سیکیورٹی فورسز اور ایجنسیز پر اعتماد ہے ہر کسی کو اپنے ملک کی حفاظت کا ذمہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا ایجنٹ سمجھتے ہوئے اردگرد کے حالات پر نگاہ رکھنی چاہیے اور کسی بھی ایسی ایکٹیوٹی کو متعلقہ اداروں کو ریپورٹ کرنی چاہیے جو ملک اور قوم کے خلاف ہو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے 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 تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے